موسیقی اسلام علیکم ادھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے 28 مارچ کی دیکھتے ہیں تاپ 10 نیوز سعودی رب میں پیش آیا انتہائی افسوسناک واقعہ سعودی کے صوبے اسیر میں عمرہ ظاہرین سے بھری ایک بس پہلے بریک فیل ہونے کی وجہ پل سے ٹکرا کر اُلٹ گئی اور اس کے بعد اس میں لگ گئی آگ حادثے میں کم از کم 20 افراد کے جانب حق جبکہ 30 کے زخمی ہونے کے اطلاع اسرائیل میں نتنیاؤ حکومت کے عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کا منصوبہ عدالتی ترامیم کے قلاف احتجاج جاری اسرائیلی وزیر دفاع کی بردرفی کے بعد ہزاروں افراد نے اسرائیلی شہر تلبیت میں کیا مظاہرہ اسرائیلی یونیورسٹیوں کا بھی ہر دال کا اعلان فوج نے بڑھا دیا ایلٹ امریکہ میں ایک مرتبہ پھر فائرنگ کا واقعہ اب امریکی شہر نیشویل کے ایک اسکول میں حملہور نے گھس کر کر دی جاریحانہ فائرنگ فائرنگ میں بچوں سمیت سات لوگوں کی ہوئی موت پولیس نے مشتبہ حملہور کو بھی کر دیا حلاق اس واقعے پر امریکی صدر بائیڈن کا اظہار تشویش کنیڈک میں مسلمانوں کے لیے چار فیصد او بی سی ریزرویشن قتم سنٹرل ہوم منسٹر امیش شاہ نے اس اقدام کا کیا دفاع کہا مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینے کی آئین میں کوئی شخ موجود نہیں ساتھی کہا کانگریس نے اپنی پولرائزیشن سیاست کے طور پر اقلیتوں کو ریزرویشن کیا تھا فراہم کنیڈک میں مسلم ریزرویشن کے قاتمے پر بی جے پی لیڈران کے بیانات جاری سنٹرل منسٹر پرلات جوشی نے کنیڈک حکومت کی طرف سے مسلم ریزرویشن قتم کیے جانے پر کہا یہ قانونی طور پر جائز نہیں تھا اس لیے کیا گیا قتم یہ غیر قانونی تھا کانگریس کے سابق ایمپیر راہل گاندی کو لگا ایک اور جھٹکا لوگ سبا کی رکنیت سے منسوخی کے بعد اب راہل گاندی کو سرکاری بنگلہ خالی کرنے کی جاری کی گئی نوٹس لوگ سبا ہاؤزنگ کمیٹی نے سرکاری بنگلہ خالی کرنے کے لیے راہل گاندی کو دیا 22 اپریل تک وقت اپنی رکنیت کی منسوخی کے بعد راہل گاندی نے کہا تھا میرا نام ساورگر نہیں میں گاندی ہوں گاندی کسی سے نہیں مانگتے معافی راہل کے اس بیان پر ادف تھاکرے نے کہا تھا ساورگر کی توہین برداشت نہیں مہرسٹرہ کانگریس صدر نانا پٹولے کی ادف تھاکرے پر تنقید کہا ہماری پارٹی نے ملک کو دلائی آزادی ملک میں بڑھتے ہارٹ اٹیک کے واقعات تلنگانہ میں پندرہ سو کروڑ روپے کے مسارف سے اے ای ڈی کے بارہ سو مشینوں کو خریدنے کا حکومت نے کیا فیصلہ منسٹر ٹی حریش راؤ نے کہا ملک میں کارڈیک ارسٹ سے یومیاں چار ہزار افراد کی امباد حکومت کرے کی اقدامہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تلنگانہ حکومت کی جانب سے غریب مسلمانوں میں رمضان گفٹ کی تقسیم کی تیاریاں شروع ریاست بھر میں چار لاکھ پچاس ہزار رمضان گفٹ تقسیم کرنے کا حکومت نے کیا فیصلہ گفٹ کی تقسیم کے علاوہ مساجد میں افطار ڈینر کا بھی کیا جائے گا احتمال تلنگانہ کے نظام آباد کی باکسر نکھت زرین نے حال ہی میں جیتا تھا وومین ورلڈ باکسنگ چیمپینشپ دوسری بار ورلڈ باکسنگ چیمپین بننے پر نکھت زرین کو ملک بھر سے مبارک باتیں نکھت کو بھارت کی مشہور مہندرہ کمپنی نے اپنی نئی کار تھار کا دیا تحفہ یہ تھی بی بی این ٹاپ ٹین نیوز کی دس اہم خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں